سید ابوالعالی محدودی رحمت اللہ علیہ بیسنی صدی کے آغاز میں پیدا ہونے والی وہ عظیم شخصیت جس نے امت مسلمہ کو اپنے افکار اور نظریات سے زندہ کیا جن کی پکار نے علماء اور عوام میں یقصہ طور پر نئی روح پھونک دی امت مسلمہ جو خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد تقسیم در تقسیم ہو کر روبہ زوال تھی اسے پھر سے اٹھنے اور اپنے اروج پر پہنچنے کی لگن اتا کی مسلمان قوم کو اس کے اصل فرض یعنی نفاظ تین کی یادہانی کروائی سید معدودی کہتے ہیں مسلمان اس قوم کا نام ہے جو ایک مشن اپنا دنیا میں رکھتی اسلام کی تبلیغ کبھی پیشاور مبلغین کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے بلکہ ہر مسلمان ایک پیدارشی مبلغ ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود مسلمان ہو بلکہ اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنی گفتار سے اپنے رفتار سے اپنی ہر چیز سے اسلام کی تبلیغ کرے اور دوسروں کو اثر لاتے کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ وہ پھر ایک مبلغ قوم کی حیثیت تیار کریں مہد مسلم قوم کی حیثیت سے سید مہدودی نے مسلمانوں کو یورپی تہذیب سے متاثر ہونے کی بجائے دین اسلام پر فخر کرنا سکھایا اور پوری قوت سے مغربی تہذیب کی خرابیوں کو جدید تعلیم یافتہ ذہن کے سامنے واضح کر کے اسلامی تہذیب کی بھر طریقوں ثابت کیا عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اتنا قتل آن کیا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آ گیا لیکن جب صلاح الدین فاتح ہو کر اسی بیت المقدس میں داخل ہوا تو ایک آدمی بھی بیجا طریقے سے قتل نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے جو لڑ کر قتل ہوئے تھے باقی عام آبادی جو قتل آنے کا کوئی تصور ہی ماں نہیں کہا جاتا تھا اس کو خود عیسائی مہرخین تسلیم کرتے ہیں اور صلاح الدین کی برطری کو مانتے ہیں سوال یہ ہے کہ صلاح الدین میں یہ برطری کہاں سے آئی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہ تھی تو اور کون سی چیز تھی جو ان کو اس راستے کے بلے جائے اسپین پر مسلمانوں نے بھی حکومت کی تھی آٹھ سو برس تک حکومت تھی کبھی کوئی قتل عام نہیں کیا لیکن جب عیسائی اسپین میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا اور بے درے ان کو ملت سے تقریب تسیس لاکھ آدمیوں کو ملت سے نکالو دونوں کا فرق آپ دیکھتے ہیں کس چیز کا نتیجہ ہے مسلمانوں سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و ہدایت کی بدولت تھے اور عیسائیوں سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ اس وجہ سے ظاہر ہوئے کہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم محفور اور صحیح طریقے سے پہنچی نہیں سید معدودی نے نبی آخر الزمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دنیا کی واحد اور آخری شخصیت پتایا جن کی زندگی کو مشعل راہ بنا کر نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسان کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے لئے اگر ہدایت ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور ان کی جیوی ان کی لائیوی کتاب اور ان کی سنت میں ہدایت ہے باقی نہ دنیا میں کوئی قدیم شخصیت ایسی ہے نہ اس زمانے کی شخصیت ایسی ہے نہ پشلی صدی کی ایسی ہے نہ اس صدی کی ایسی ہے جس کے پیچھے ہم چلے اور جس کی جیوی رہنمائی کو ہم قبول کریں اور جس کی کتاب کو ہم دیئے پھرے کہ یہ ہمارے لئے ہدایت ہے سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کا کہرہ متعلق کیا پھر باقاعدہ منظم انداز سے دعوت دین کے کام کا آغاز کیا اس وقت حالات یہ تھے کہ برے صغیر کے مسلمان عمومی طور پر جبکہ امت مسلمہ خصوصی طور پر مایوسی اور ناؤمیدی کے گھیرے میں تھی برے صغیر کے مسلمان چند عبادات اور وظائف کو ہی مکمل دین سمجھ پیٹھے تھے اسلام کو بس مدارس اور خان کاہوں کا دین سمجھا جاتا تھا ریاست، اختیار اور اقتدار کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سمجھا جاتا تھا سید مودودی کہتے ہیں اسلام دراصل اس لیے دنیا میں نہیں آیا ہے کہ حکومت قبر کی ہو اور مسلمان اس کے اندر قبر کے ماتعیت ذمی بن کر رہے ہیں اسلام اس لیے آیا ہے کہ حکومت اسلام کی ہو اور غیر مسلم اس کے اندر ذمی بن کر رہے ہیں اسلام کو بس نکاح، طلاق اور اموات کے موقع پر عصال سواب کے لیے ضروری خیال کیا جاتا تھا ایک طرف خان کاہوں میں نظر، نیاز اور وظائف کے ذریعے سکون تقسیم ہوتا تھا دوسری طرف مدارس میں علم دین سکھایا تو ضرور جاتا تھا لیکن وہ دین کے عملی اطلاق سے بلکل نابلد تھے نہائیت بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے جن کے پاس قرآن موجود ہے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے اور وہ ہدایت کے لیے ڈھونتے پھٹے ہیں دنیا بر میں دوسرے لوگوں کو جن کے پاس نہ کوئی ہدایتی الہی تھی اور نہ کوئی کتاب موجود ہے سید موجودی نے اسلام کی اصل غایت کو پوری جرت کے ساتھ پیان کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ اسلام در حقیقت دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہے سید موجودی کہتے ہیں محض قطریروں سے نہیں بلکہ اس کا نظام عدل اس کی پولیس اس کی فوج اس کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہو کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے مسلمان حکومت تر حقیقت ایک مبلغ حکومت اور مسلمان حکومت کے کام دنیا میں خدا کا کلمہ بلگتا ہے سید موجودی نے حکمرانوں کے سامنے اسلامی حکومت کے فراز کو واضح کیا اور مسلمان حکمرانوں کو ان کی اصل ذمہ داریوں سے آگاہ کیا اور کہا اسلامی حکومت فقط ملک کا اندرام چلانے کے لیے نہیں ہے اسلامی حکومت اس لیے ہے کہ وہ اپنے عدل اور انصاف سے اپنی دیانتداری سے اپنے نیک طرز عمل سے تمام دنیا کے سامنے اسلام کی صداقت کی تبلیغت ہے محس تقریروں سے نہیں بلکہ اس کا نظام عدل اس کی پولیس اس کی فوج اس کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہو کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے مسلمان حکومت تر حقیقت ایک مبلغ حکومت اور مسلمان حکومت کے کام دنیا میں خدا کا کلمہ بلند ہے سید ابو العلہ محدودی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایک ندر اور باہمت شخصیت تھی جو اپنی منزل اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے واضح حکمت عملی رکھتی تھی ان کی تقریروں میں ان کا عزم اور ولولہ صاف دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے جو آج بھی اسلامی تحریک کا کام کرنے والوں کے لیے ماشال راہ ہے جس شخص میں حکمت نہیں ہوتی وہ ایک راہ کو بند پا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ بے صبر بھی ہو تو پھر یا تو سکاوت سے اپنا سر پھول لیتا ہے یا رہ روی سے ہی بھاگا جاتا ہے مگر جسے اللہ نے حکمت اور صبر دونوں سے نوازہ ہو وہ جو روا کی طرح ہوتا ہے جس کی منزل کوئی چیز بھی کھوٹی نہیں کر سکتی چتانے موڑ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریاں چسی اور طرف سے اپنی منزل موسیقی